مہاراستر کی بلٹھانا کی شرمنہ گھٹنا بچے سے صاف کروایا کارنٹائن سینٹر کا ٹوائلٹ مہاراستر کے بلٹھانا زیلے میں بہت شرمنہ گھٹا کرنے والا ویڈیو سامنے آیا ہے بلٹھانا کے سنگرامپور تحصیل کے ماروڑ گاؤں میں کورونا سنکرمیت مریضوں کے لیے بنائے گئے کارنٹائن سینٹر میں ایک امانوی اے گھٹنا گھٹی ہے تراصل یہاں کے سکول میں بنائے گئے کارنٹائن سینٹر کے ٹوائلٹ کو ایک آٹھ سال کے معصوم بچے سے صاف کروانے کا ماملہ سامنے آیا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو فلحال راجج میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ایک طرف جہاں راج سرکار بچوں کی سرکشہ کا دعویٰ کرتی ہے تو وہی دوسری طرف ایسی تصویریں راج میں بچوں کی سرکشہ پر سوالیا نشان کھڑا کرتی ہے مہراشتری سرکار نے گرامین علاقوں کے سرکاری اور سرکاری سکولوں کو کارنٹائن سینٹر میں تبدیل کیا ہے تاکہ کورونا سنکرمیت مریضوں کو وہاں رکھا جا سکے اور انی لوگوں کو سنکرمن سے بچائے جا سکے لیکن ملٹھانا زیلے کی اس عجیبوں گریب ماملے نے بچوں کی سرکشہ پر پرشنچنہ لگا دیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس بچے کو کورونا ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا کیا راج کے انی سکولوں میں بھی ایسے ہی حالات ہے دوربھا کے پورنا بات یہ بھی ہے کہ ایک بچے سے گرام پنچائت کرمچاری ٹوائلٹ ساف کرواتا رہا اور دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی جانکاری گٹ وکاس ادھکاری کو ہے اس گھٹنا کے ویڈیو پر میڈیا کی نظر پڑی تو پرشانسن بھی حرکت میں آیا ہے بلٹھانا کے زیلہ دکاری نے اس ماملے کی جانچ کے لیے ایک سمیتی کا گتھن کیا ہے جنہیں تین دن کے بھیتر اپنی ریپورٹ دینی ہے ساتھ اس ماملے میں جو بھی دوشی ہوگا اس پر کروہ ہی کھی جائے گی اس گھٹنا پر بیچے پی نیتا چترہ واغ نے سمدھت کرمچاری گٹ وکاس ادھکاری اور زیلہ دکاری پر کروہ ہی کرنے کی مانگ مکھی منتری سے کی ہے بلٹھانا جلہ تیل سنگرامپور تالو کا ماروڑیا گاوی شارے چا ویلگی کرن ککش جتے پندھرہ کورونا بادیت روگن ہی آسطانا سودھا آٹھ ورشیا چا ایک چھوٹا چموکلیا کڑنا ٹویلیٹ ساف کرن گھیتلے لاز واطلی پائی جہو تی پرشانسنالا کی پروہ جلہ دکارین چا تیار ٹھیکانی دورہ ہوتا آنی تی ماروڑیا گاوی یتیل یا بھیتینے گٹ وکاس ادھکارین نی تیتلے پرشانسنالا سانگیتل آنی تیتھا کونی ہی تالنا ساپڑ لنائی تیتنے آٹھ ورشیا چا چموکلیا نا دھمکاؤن دھمکاؤن تیچا کڑنا تی ٹویلیٹ ساف کرن گھیتلے تیار مولانے سوطہ چا ہاتھا نے ٹویلیٹ ساف کرتا ناسا آنی تیچا کاروائی بھاوی ہی آمچی ماغنی آنی تیچا کاروائی بھاوی ہی آمچی ماغنی